انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں سیدھے شروعات کرتے ہیں آج کی جرچہ کی ہمارے ساتھ آج چار ایسے مہمان ہیں جن کو آپ کو ضرور سننا چاہیے اگر آپ افغانستان کے حالات آج کی جو ہیں اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں سواگت کرنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ کمل سیپل صاحب ہے جو کی بھارت کے پورو ویدیش سچے ہیں فارم سیکرٹری ہیں اور اس سے خاص بات یہ ہے کہ جب امریکہ نے پہلی بار افغانستان کے اوپر بمباری شروع کی تھی جب حملہ کیا تھا نائن الیون کے حملے کے بعد اس وقت وہ بھارت کے فارن سیکرٹری تھے تو اس وقت کیا تالیبان تھا اور آج جو وہ دیکھ رہے ہیں اس میں کتنا انتر آیا آئی یہ ہم کو کمل سیپل صاحب بتائیں گے سر آپ کا بہت بہت سپاگت ہے انڈیا ٹی وی پر ہمارے ساتھ لیفٹنگ جنرل ریٹائیٹ اتا حسنین صاحب ہے حسنین صاحب نے بھارت میں کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر ہر اس جگہ پر مورچہ سمحالا ہے جہاں جہاں سے بھارت کو خطرہ ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج تالیبان مضبوط ہوتا ہے تو وہ ہمیں کس قدر نقصان پہنچا سکتا ہے اگر اس کی ایسی منشاہ ہو تو جنرل صاحب کا بہت سپاگت ہے ہمارے ساتھ راکش سود صاحب ہیں جو کہ افغانستان میں بھارت کے راجدوت رہ چکے ہیں اور پاکستان میں اپنے سروس کے دوران وہ کام کر چکے ہیں تو وہ افغانستان کو بہتر سمجھتے ہیں اور پاکستان اور افغانستان کا کیا رشتہ ہے یا پاکستان اور تالیبان کا کیا رشتہ ہے یہ بھی سمجھتے ہیں سود صاحب کا بہت سپاگت ہے اور ایک اور بہت خاص میمان میرے جنرل سنجے میسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں جنرل صاحب افغانستان میں بھارت کے ایمبیسی میں ڈیفنس اٹیشن رہ چکے ہیں اور ابھی مارچ 2014 تک وہ اس رول میں وہاں پر تھے یہ وہ عرصہ تھا جب وہاں پر افغان کی فوج کو بھی کھڑا کیا جا چکا تھا وہاں سرکار تھی وہاں پر امریکہ کی سینہ بھی تھی وہاں پر نیٹو کی سینائیں بھی تھی تو انہوں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے تو جب آپ کی مند میں سوال ہوگا کہ اتنی جلدی افغانستان کی سینہ نے ہار کیسے مان لی اس کا جواب مجھے لگتا ہے جنرل صاحب ہم کو سب سے بہتر دے سکتے ہیں میں شروعات آج کی چرچہ کی جنرل سنجے سر آپ سے کرنا چاہتا ہوں ابھی ہم نے تصویروں میں دکھایا کہ کیسے آج ایک وردی سی میں جو ہیں یہ لڑاکیں جو تالیبان کے ہی دکھائی دیا ابھی تک تو ایک ریک ٹیک ملیشیا سا دکھائی دیتا تھا آج یہ ایک سے ہتھیار لے کے ایک سے کپڑے پہن کر ساکوں پر نکلے کالات میں نکلے کابول میں نکلے انہوں نے فلیگ مارچ کیا اور دوسری طرف تصویریں ابھی سکرین پر ہیں جب ان کے پاس بڑے سوفیسٹیکیٹڈ ہتھیار ہاتھ لگ گئے جو امریکہ چھوڑ کر کے گیا ہے تو جس تالیبان کو آپ نے خود افغانستان میں رہتے ہوئے دیکھا اس میں اور آج کے تالیبان میں ان کی طاقت میں کتنا فرق آ گیا ہے بلکہ ان کا جو ہتھیار بغیرہ ہیں وہ تھوڑے بہتر ہو گئے ہیں کارن یہ ہے کہ جتنا بھی افغان نیشنل آرمی کو ہتھیار تھے وہ سارے ابھی ان کے ہاتھوں میں ہیں یہ ہتھیار امریکہ نے دیئے تھے جیسے ایم فور آٹومیٹک مشین گنز اور ساتھ ہی جتنی نائٹ سیرویلنس ڈیوائسز ہیں وہ ان کے پاس ہیں لیزر گائیڈڈ سسٹمز ہیں اور بڑے ہتھیار اور آپ کو پتہ ہیلیکاپٹرز اور یہ ساری چیزیں ان کے پاس آ چکی ہیں ہمویز وغیرہ بھی ہیں تو اس سے ان کی طاقت کافی حد تک بڑھ چکی ہے اور جہاں تک ان کا سوال ہے پرانا تالیبان اور ابھی کا تالیبان میرے کو تو ابھی تک وہ ویسا کا ویسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ آپ روز تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کس پرکار وہاں کے لوگوں کو تنگ کیا جارہا ہے وہ وہاں کے لوگ اپنا جو جھنڈا ہے جو سو سال پرانا سو سال سے زیادہ پرانا جھنڈا ہے وہ اس کو نکالنا چاہتے ہیں وہاں کے تالیبان اور لوگ چڑھ رہے ہیں اس ٹائم سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جو ایک ریولوشن یا ریزسٹن شروع ہوئے ہیں اس میں لیڈیز بھی شامل ہیں یوچ شامل ہیں وہ ڈر نہیں رہے ہیں تو یہ تالیبان کا ایک چہرہ دکھ رہا ہے اور جب میں تالیبان بولتا ہوں میں تو بہت کلیرلی بولتا ہوں یہ پاکستان کا مائنڈ ہے یہ پاکستان ہے تالیبان اس بیسکلی پاکستان تو ان کا کام ہے یہ سارا اور اسی لیے جتنی چیزیں ہو رہی ہیں یہ سارا ان کے کیا کرایا ہے تو میرے خیال میرے کو تو کوئی فرق نہیں لگتا ہے ابھی ہاں جرور وہ ایک ایسا پوشچر دے رہے ہیں پوری ورلڈ کو کہ ہم ایک اچھی گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں لیکن ان کا مدہ یہ ہے کہ وہ جب بن جائے گی یہ کوئلیشن گورنمنٹ بنے گی تو اس میں بھی کافی پرابلمز آئے گی تو میرے کو نہیں لگتا کیونکہ ابھی ان کو فنڈنگ چاہیے ریکوگنیشن چاہیے پوری دنیا سے تو وہ تالیبان ابھی تھوڑا چہرہ دنیا کو دکھا رہا کی اچھا ہے لیکن گراؤنڈ میں تو وہ ویسا کا ویسا ہے اور اس کے پاس ہتھیار کافی بہتر ہو گئے ہیں سر اگر ابھی ہم کیونکہ ملٹری ایسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں فوجی طاقت کی جنرل ہسنین میں تو حیران رہ گیا جب ہم نے لسٹ دیکھی جو جانکار لوگوں نے آرٹیکلز میں بتایا تھا کہ دوہزار دو سے لے کر دوہزار سترہ تک یو ایس اے نے ان کو اٹھائیس بلین ڈالرز کے ہتھیار دیئے تھے جس کے اندر پلینز گنز ہیلیکوپٹرز ڈرونز راکٹس آمڈ بھیکلز ہم بیز نائٹ ویژن گوگلز کمیونکیشن ایکوپمنٹ مشین گنز موٹارز آرٹریلی گنز ہووٹزرز یہ سب کچھ شامل ہے اب یہ تالیبان جیسے ایک طاقت کے ہاتھ میں اگر یہ چیزیں لگی ہیں تو ان کا استعمال یہ کیسے کرے گا جلزہ آپ کی آواز نہیں آرہی ہے پلیز ایک بار سسٹن چیک کر لیں کوئی میوٹ تو نہیں ہے یا بلکل صحیح کہا اپنے اٹھائیس بلین ڈالر ورث آف ایکوپمنٹ گولہ بارود سب کچھ اور اٹھاسی بلین ڈالر سب ملا کر انہوں نے خرچ کیا اے انہ کو ریز کرنے کیلئے ساڑھے تین لاکھ کی فوج بنائیں اب اب اس اس میں جتنے ہیے سپورٹ ہتیار ائر فورس کے پلینز ہیں یہ سب چیزیں ہیں بے شک رہے ہیں وہاں پر مجھے نہیں معلوم کہ تالیبان کی کیا قابلیت ہے اس کو امیجیٹی استعمال کرنے کی کافی ایلیمنٹس جو اے ان اے کے ہیں وہ اس میں شامل بھی ہو چکے ہوں گے تالیبان کے ساتھ اورڑی تو وہ ان کا استعمال ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر اصلیت میں جو پرابلم ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساڑھی تین لاکھ جو پرسنل جب روس ہٹا تھا یہاں سے سوویٹ یونین ہٹا تھا تو بے شمائے ہتھیار اور سٹنگر میسائل بھی اس ٹائم پر آئے تھی یہاں پر وہ بھی اس پورے مہکمے کے اندر کھو بیٹھے بھی تہینا کھیں تو وہ ہی ہتھیار پاکستان کے اندر گئے وہ ہی ہتھیار پورے ساؤڈ ایشن ریجن میں گھومے یہ اس کا جو پوٹینشل ہوتا ہے اس بھور آمز کا خاص طور پر یہ بہت ہائے ہوتا ہے کیونکہ اس کو سمگل کرنا بھی آسان ہوتا ہے تقریبا آپ بڑے ہتھیاروں کو سپورٹ ہتھیاروں کو آٹری گنز کو یا مسائلز کو این چیزوں کو تو آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے یا بہات نہیں نہیں جا سکتے ان کو آپ کو استعمال ہوئی کرنا پڑے گا آپ دیکھنے میں آئے گا شروعات جب اگر کوئی انگیجمنٹس ہوتے ہیں پنچھیل بیلی میں جہاں پہ ایک ریزسٹنس مومنٹ بن رہا ہے ابھی تک نہیں معلوم کہ کیا طاقت مالا یہ ریزسٹنس مومنٹ ہے جو پہلے کانٹیکس ہوں گے اس سے معلوم ہوگا کہ طالبان کی اسکت ملٹری خادیت کیا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پشلے دو مہینے میں تو طالبان نے استعمال کیا ہے جو تکریباً آپ سمجھئے انٹرینڈ فورس یہ جو اینے تھی تکریباً انٹرینڈ فورس کی عوض سمجھیا اس کے خلاف کیا ہے اور اس کو بچھاڑا ہے تو اجسیت تو ہم جانیں گے کہ ان کی کیا قابلیت ہے جب آپ اگلے کچھ دنوں میں دیکھیں گے جب کانٹیکس چنو ہوں گے ریزسٹنس مومنٹ ناہی شرط پنشے دانی میں اور جگہوں پر کشتو ہوگا تب اس سے ہم یقین ہوگا کہ کیا اسپیت میں تالیبان بدل چکا ہے جہا تک ان کی ملٹری کاملیت ہے کی نہیں میں سیپل صاحب کی پاس جانا چاہتا ہوں سر آپ اس وقت بھارت کی فورن پولیسی کو لیڈ کر رہے تھے جب امریکہ نے پہلی بار اگرہ تھے اس کو آج خود اتنا طاقتور بنا کر چھوڑ کر جا رہا ہے وہ امریکہ تالیبان کے ہاتھوں میں ہی اتنے سپیسٹیکیٹی ہتھیار اور ایک وائیو سینہ گفٹ کر کے چلا گیا نہیں ہمارے جو ملیٹری کے لوگ ہیں انہوں نے آپ کو سمجھا کہ کیا اصلیت ہے میں تو ملیٹری فگر نہیں ہوں لیکن جو مجھے لگتا ایسا ہے کہ ایک تو یہ جو بڑے ویپنز ویپنز ری ہے ہیلی کارکٹرز یہ وہ یہ یہ تالیبان ان کو استعمال نہیں کر سکتا پرسنل ویپنز ہیں ہاں وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو بڑے ویپنز ہیں وہ نہیں استعمال کر پائیں گے اُس کے دو تین کارن ہیں ایک تو ٹریننگ چاہیے برہ ٹریننگ کے علاوہ سپیر پاچ چاہیے مینٹننس چاہیے دس ہزار دس ہزار یو ایس کنٹریکٹرز تھے جو ایئر فورس اور باقی جو اکیپنٹ ہے اس کو سروس کر رہے تھے تو کیونکہ وہ دس ہزار نکل گئے تو یہ سب جو اکیپنٹ تھی اس کو مینٹننس کرنا اے 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 میں نہیں تھا اور نہیں کر پار رہے تھے اور ایک ریزن ان کا یہ بھی ہے کیونکہ یہ اے 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 کو نہیں کرنا چاہیے دوسرا ٹھیک ہے اگر پرسنل ویپنز ہیں جو آہ رائیفل وغیرہ ہیں اس کے لیے بھی ایمونیشن چاہیے وہ ایمونیشن پر کہاں سے آئے گا وہ دیکھیں گے لیکن اگر اگر اس قسم کی ہتھیار جمہورن کشمیر میں آنے شروع ہو جائے تو راستہ کیا ہے راستہ تو پاکستانی ہے تو اس لیے پاکستان کو یہ دیسیجن دینی پڑے گی اور بہت امپورٹن دیسیجن دینی پڑے گی کہ کیا وہ اندوستان کے ساتھ جھگڑا چاہتے ہیں اور کس لیول کا جھگڑا چاہتے ہیں کیونکہ ایسا تو ہینی ہے کہ اندوستان چھپ کر کے بیٹھا رہے گا اور بالا کوٹ کے بعد ہم نے بتا دیا ہے کہ اگر یہ سٹیکس ہائی کر دیں گے تو ہم ریٹیلی ایٹ کریں گے تو اس لیے پاکستان کو بھی بہت سوچنا پڑے گا امیڈیٹلی پاکستان بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ایک نئے فرنٹ کھوڑ دیں ہندوستان کے خلاف تیسری بات جو آپ نے سوال میرے سے نہیں پوچھا جو مجھے جی جی اس بات کے اوپر مجھے کافی کنسرن ہے کہ ایک امریکہ نے شروع سے کہا تھا کہ ہم جو ہم ہتیار نہیں چھوڑے چھوڑ کے جائیں گے اگر چھوڑ کے نہیں جائیں گے تو ان کو ہم دیسیبل کر دیں گے یہ ہے وہ ہے تو مجھے کچھ آسچاری ہے کہ اتنا وہ کیسے پیچھے چھوڑ گئے ٹھیک ہے اگر پرسنل ویپنز تو نہیں چھوڑ وہ تو اس کو تو نہیں لے کے گئے لیکن جو بڑے بڑے ہیں ان کو کیوں نہیں لے کے گئے اب اتنی دیر سے انہوں نے انانس کیا ہوا تھا کہ ہم ویڈرہ کر رہے ہیں اور خباروں سے تو ریپورٹ سے تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ یہ سمان بھی جو سنسٹیو مٹیریل ہے وہ بھی لے جا رہے ہیں لیکن ابھی میں سن رہا ہوں کہ انہوں نے یہ نائٹ ویژن یہ مجھے سمجھ نہیں آیا دوسرا یہ ہے کہ اب ایسا لگا ہو ہے بریٹن کی اس میں جو چال بازی ہے اس میں مجھے کافی کنسرن ہے جس طریقے سے ان کا چیف آف ڈیفنس سٹارف ہے جو طالبان کو ایڈوکیٹ کر رہا ہے کہ یہ تو کنٹری بوائز ہیں بڑے آنریبل لوگ ہیں یہ تو انکلوسیف گورنمنٹ دیں گے تو اس کے پیچھے دو باتیں ہیں ایک تو یہ پاکستان کے اوپر جو پریشر پڑ رہا ہے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ ہندوستان کے جو کنسرنز ان انٹرسٹ ہے ان کو یہ بلکل نگریٹ کر رہے ہیں جی اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو ریکنیشن دینے کے لیے یہ گراؤن بنا رہے ہیں تو یہ پولیٹیکل باتیں کافی میرے لیے میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہمارے لیے بیٹر آب کنسرن ہے پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب جڑاوہ سوال میں آگے اس پر آؤں گا کہ اس وقت جب تالیبان تھا پہلے جب ستہ میں تھا بھارت کا اور جو رخ اس وقت تھا کیا آج بھی وہی ہونا چاہیے یا اس سے کچھ تبدیلی ہونی چاہیے اس پر اس سے پہلے لیکن میں ایمبیسڈر سود کے پاس جانا چاہتا ہوں سود صاحب سوال یہ ہے کہ یہ جو تالیبان ہے یہ کس کی سنتا ہے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات سنے گا کسی حد تک اپنے رویے میں کچھ تبدیلی لانے کے لیے کیا یہ پاکستان کی بھی پوری طرح کنٹرول میں ہے جیسا کی کچھ لوگ مانتے ہیں دیکھیں پرانا تالیبان جو تھا اس کے اندر ایک ایک یونیفائن ایک لیڈر تھا ملہ آمڑ اور ایک طرح سے ان کی جو ان کی جو ڈائریکشن تھی ان کا جو حکم تھا وہ پورے تالیبان کے اندر لاغو ہوتا تھا اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں تالیبان کے اندر بھی الگ الگ ایک طرح سے گٹ یا فیکشن بن گئے ہیں اب ایک ہے جو دوہا میں بیٹھے ہیں جو پچھلے کچھ سالوں سے دوہا میں بیٹھے ہیں اور انتر راشتریہ سمدائے اور میڈیا اور باقی ڈیپلومیٹس کے ساتھ کانفرنس وغیرہ میں جاتے ہیں اب جو ظاہر ہے کہ دنیا میں جو ایک پرسپشن بن رہا ہے تالیبان کے بارے میں وہ ان کے ذریعے بن رہا ہے پھر ان کا جو کوئٹا شورا ہے رہبری شورا جو کہ کوئٹا شورا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے جو چیف ہیں وہ ملہ حیبت اللہ خود زیادہ ہیں اب وہ کہاں ہیں وہ زیادہ تر سامنے نہیں آتے ہیں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے ہیں ان کے ساتھ دو ان کے ڈیپلومیٹی ہیں ایک ڈیپلومیٹی ہیں ملہ عمر کے سپتر ہیں ملہ یاکوب جو کی ملیٹری آپریشن دکشن کے کشیتروں میں دیکھ رہے ہیں دوسرے ان کے ڈیپلومیٹی ہیں جو کی پوروی کشیتروں میں ملیٹری آپریشن دیکھ رہے ہیں وہ حکانی نیٹورک کے ادھیاکش جی اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو لوگ ایکچولی لڑائی کر رہے ہیں جو کمانڈر ہیں افغانستان میں جو الگ 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 شیتروں میں الگ الگ پرانتوں میں افغانستان میں چونٹیس پرانت ہیں الگ الگ پرانتوں میں کمانڈر ہیں جو کی وہاں پر یہ لڑائی جنہوں نے کی ہے وہ کس کی بات سن رہے ہیں اور اس کے بعد سوال یہ آتا ہے کہ اس سمیں وہاں پر بہت سارے اندر راشتری ٹیرریس گروپ بھی موجود ہیں جو سب ریپورٹوں میں ان کے نام آ چکے ہیں الگ 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 کے لوگ موجود ہیں الگ 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 کے تعلقات تالیبان کے ساتھ برابر چل رہے ہیں اس کے علاوہ تحریک تالیبان پاکستان کے کئی گروپ جو ہیں جیسے مان لیجی لشکر اے اسلام ہے اور کئی گروپ ہیں آئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ویگورز ہیں جو چین سے زیادہ سمبند رکھتے ہیں وہ اتریک شیطروں میں کام کر رہے ہیں تاجک گروپ ہیں کسوے گروپ ہیں کچھ لوگ سیریا سے لوٹ کر آگئے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں لڑائی کے معاملے میں تو ان سب کے تعلقات تالیبان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہیں سوال یہ ہے کہ جب اب اگر کمانڈ کنٹرول کی بات آتی ہے تو کون وہ کمانڈ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے کس کا کہا مانا جائے گا کون ان کا ادھیاکش ہے جی اور وہ کیا اس کے کہنے سے وہ اب اس کا کہنا پوری طرح مانیں گے اس کے اوپر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ٹھیک میں یہ سوا یہ ایک 1996 کے مقابلے میں آج کی تاریخ میں اس تالیبان کے اندر ایک یہ question مارک ہے اس کے command کنٹرول کے اوپر جی جنرل جنرل میسن آپ سہمت ہیں ایمبیسر صاحب کی بات سے کہ اس تالیبان کے کئی دھڑے ہیں کیا کوئی structure ہے اس کا کوئی political structure ہے اور کیا اس کی دیکھیں جہاں تک پہلی بات میں ان کی بات سے سہمت ہوں جہاں تک political structure ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی آج کی تاریخ میں کافی confusion چل رہا ہے کیونکہ تالیبان کے علاوہ جو حامید کارزائی گلو دین حکمت یار عبداللہ عبداللہ اور گلو دین حکمت تیار احمد مسعود وگرہ اور ابھی شاید ریپورٹس ہیں کہ دوستوں بھی وہاں سے ادھر آنے والے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بلکہ آج میرے کو پتا چلا ہے کتنی ریلائیبل ہے کہ شاید انس حکانی ابھی عمراللہ صالح کے پاس پنشیر ویلی میں اور ان دونوں کے پاس گئے ہوئے ہیں احمد شاہ کے پاس کوئی دوستی کا پیغام لینے کے لیے پر وہ کتنا سفل ہوگا وہ میرے کو نہیں پتا پر دوسری ایک اور ریپورٹس ہیں کہ سات بسیں آج گئی ہیں اس طرف پنشیر ویلی میں پورے پردے وغیرہ داؤن تھے تو اس کے ڈالے تو پولیٹیکل سٹرکچر ابھی اتنا فلیوڈ ہے آپ بولیں جنرل صاحب اور جہاں تک ملیٹری سٹرکچر ہے ملیٹری سٹرکچر تو ابھی پرانا ملیٹری سٹرکچر جرور ہے پر ابھی اتنے جیسے راکی سوز صاحب نے بتایا کہ اتنے سارے گروپ ہیں کہ آدھے ان کا کمانڈ کنٹرول کیا ہے اور ابھی آپ نے دیکھا اگر کمانڈ کنٹرول اچھا ہوتا تو تالیبان کا حکم ان کی لیڈرشپ سے تھا کہ کابل کے گیٹس میں رکھیں گے حکم ملا رکھیں گے اور اس کے باب زود پورا تالیبان اندر آگیا پریزیڈنشل پیلیس میں آگیا تو کہنے کا مطلب ہے کہ کمانڈ کنٹرول سٹرکچر ہوتا تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی اور جو روز ہم ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں اتنا اچھا کمانڈ کنٹرول سٹرکچر ہوتا تو یہ سب نہیں ہوتا جو روز چل رہا ہے ان کے فوٹ سولجرز ہیں بلکل لوز چھوڑے گئے ہیں ان کی مرضی ہے جو کر رہے ہیں تو ملیٹری سٹرکچر بھی ان کا ابھی تک بنے گا نہیں اور میرے کو تو ایک اور اس میں بہت ایک کنسرن ہے سب سے بڑا کنسرن ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ بن بھی جاتی ہے افغان نیشنل آرمی جو آج کی تاریخ میں ہے جو کو ایمیلگا میٹ کیسے کریں گے میرے کو لگتا یہ بہت دکھتے بہت ہی زیادہ دکھت ہونے والی ہے جنرل صاحب اگر آپ کی بات کو میں جنرل حسنین کے پاس لے جا سکوں جنرل حسنین عام طور پر جیسے ابھی جنرل میسٹر نے بات شروع کرتے ہوئے کہا دیکھ صاحب ایسا ہے کہ جہاں تک ٹیرر ماملے ہیں اس میں یہ نل کو کھولنا اور بند کرنا بڑا مشکل کرتا ہے جب بھی ریسورسز مل گئی ہتھیار مل گئی کچھ پیسہ مل گیا کچھ کمیل گیا تو آپ ان سب کو سمیٹ کر کے اور ایک نل کھول لیا یہ ناممکن ہے یہ نہیں ہو سکتا اس کے لیے بہت ضروری ہے جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کمان ان ٹوٹرول مددہ کیا ہے اور اس کے بعد جو کشمیر کے اندر نیٹ ورکس ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے پشتے چار سال میں جس طرح سے کشمیر کے نیٹ کیا ہے آج وہ تقریبا پھٹ ستر سی دی ڈاؤن ہے اس لیے آسان نہیں ہے پاکستان کو بھی کہ دم سے وہاں سے اس طرف ان دوسری بات یہ ہے کہ سب کی ضرورت ابھی افغانستان میں ہونے والی ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریبا اندیشہ اس طرح مل رہے ہیں تو جو بھی ہتھیار استعمال سکتا ہے تو اس کے طالبان خود ابھی اپنے رسورسز کو اہم رکھے گا اپنے پاس پاکستان کے ساتھ وہ کام کر بھارت کی طرف دیکھنے لگے میرے خیال میں انڈیا اس پار اس طالبان اس وقت بہت کم ہونی چاہیے بہت کم ہوگی میسیجنگ کر رہے ہیں انڈیا کے اوپر زیادہ فوکس گئے اب میں سببل صاحب کے پاس وہ سوال لے کر جا رہا ہوں جو آج کل کسی بھی فورن پولیسی ایکسپرٹ سے پوچھنے کا ایک سب سے عام سوال ہو گیا ہے کی کیا بھارت کو اس اسلام امیرات آف افغانستان تو ان کے ساتھ ابھی کرنی تھوڑی بہت شروع کری ہیں لیکن اس پہ بھی ہمارا کوئی لیوریج نہیں ہے سببل صاحب کی کیا رہا ہے دیکھئے یہ جو ریکنیشن کا معاملہ ہے یہ بڑا لیگل ایشو ہے ہندوستان کوئی گورنمنٹ کو ریکنائز نہیں کرتا یہ نیشن کو ریکنائز کرتا ہے تو اس لیے ہمیں کوئی ریکنیشن ان کو دیں نہ دیں یہ ریلیونٹ ہے ہماری جو دوتا آواز ہے وہ ابھی تک کھلی ہے وہاں ابھی ہم نے اپنے دیپلومیٹس کو تو ویڈرو کر لیا ہے لیکن ہم نے دیپلومیٹس ریلیشن تو بریک نہیں کی اگر کل پر سوچ اور جب بھی ہم چاہتے ہیں کہ بھائی وہاں سیچویشن سٹیبلائز ہو گئی جو بھی جو بھی پولیٹیکل سلوشن ہو ہم ایمبیسی پر کھول سکتے ہیں ہمارے ڈیپلومیٹس وہاں جا سکتے ہیں اور ریلیشن شیپ پر جاری رہے گی تو یہ ریکنیشن کا مابلہ تو ٹوٹلی ریلیویٹ دوسرا ہے کہ ان سے چینل کمیونکیشن فارملی کھولنی چاہیے اور اوپنی کھولنی چاہیے کہ نہیں یہ یہ ہے میرے تو رائے ہمیشہ رہی ہے کہ اگر آپ جو کوئی ان کے جو تالیبان کے فگرز ہیں جن کے ساتھ ہمارا پرانا بھی سمپر کر نیٹ ورک میں کچھ باتیں باتیں کر رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو کرتے رہی ہے لیکن اس کو پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اوپن لی ان سے بات کرنا ان کو لیجٹیمائز کرنا اس سے ہمیں کیا فائل ہے پہلے تو ہم یہ جانچ جانچ لیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ کتنے کلوز ہیں کیا یہ پاکستان کا انسٹرومنٹ بن جائیں گے کیا یہ پاکستان کو دیں گے کیا یہ کروائیں گے یہ جو مجاہد دین ہیں وہاں اپنے سوائل پہ جیسے پرانا کر رہے تھے یہ ہمیں دیکھنے کی بات ہے اور ابھی تو ایسا ہے کہ ہماری پوزیشن is the most weak earlier جب یہ اگریمنٹ ہو رہی تھی negotiation چل رہی تھی ابھی طالبان کیپچر نہیں کیا تھا نہ کوئی پروینشل کیپٹلز کو نہ کابل کو اس سمعے اگر ہم بات کرتے تو چلو میں تو خلاف ہوں لیکن چلو ہو سکتا تھا لیکن اب تو ہماری پوزیشن بلکو حدیق ہے کیونکہ انہوں نے تو کبزہ کر دیا تو it is totally wrong at the weakest moment you should converse and open our dialogue with your adversaries دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اور ہمارے میں کامنیلیٹی کیا کسی کسی کامنیلیٹی نہیں ہے ایک طرف اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ پاکستان جب تک ٹیروریزم کے سلسلے پہ ہمیں پورا پورا اشواشن دے کہ بھائی وہ ٹیروریزم کو بلکل سپورٹ نہیں کریں گے لیکن یہ ٹیلیبان بھی ٹیروریس اوگنیزیشن ہے اگر پاکستان سے بات نہیں کرنا چاہتے اور یہ جو بلکل ان کے کریچرز ہیں ان سے بھی زیادہ ایکسٹریم سٹ ہیں تو جانتے ہیں لسکر تویبہ جے ای 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 ایم سب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے پھر کیوں بات کر رہے ہیں اور اگر آپ کے اشواشن کیا دے گے اینہوں نے امریکنز کو کیا اشواشن جو کہتے ہیں کہ ان سے بات شروع کریں مجھے تو لگتا ہے یہ بلکل غلط ہے نہیں کرنا چاہیے کیا ہوتا ہے جب سمجھ آئے گا تو دیسیون لے سکتے ہیں دو تین خبریں اس سے جڑی ہوئی مطلب جو آپ تک آئی ہیں سامنے کہ تالیبان نے بھارت کے ریفرنس میں کیا کچھ کہا ہے کبھی ایک پاکستانی ٹی وی شینل پر تالیبان کے پروکتہ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ بھارت کا باہر انویسٹمنٹ ہے وہاں پر تین بلین ڈالر بھارت نے وہاں پر لوگوں کے لیے الگ الگ پروڈیکٹس میں لگا رکھے ہیں تو کیا ہوگا ان کا تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہم روکیں گے نہیں بھارت اپنے پروڈیکٹس کو پورا کرے کیونکہ وہ لوگوں کے کام کے ہیں اور اس کے علاوہ آج خبر یہ آئی ہے کہ ہمارے دو کانسولیٹس کے اندر تالیبان کے لوگ گئے اور وہاں شاید انہوں نے کچھ خوجنے کی کوشش کی کچھ تالاشی بغیرہ لی بہاں جو ہماری گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی جو کانسولیٹس کی گاڑیاں تھی وہ گاڑیاں لے کر کے چلے گئے ابھی سیبل صاحب نے بولا کہ ہم نے اپنی امبیسی بند نہیں کی ہم نے ڈپلوماتک رشتے توڑے نہیں ہیں لیکن اس سے پہلے اگر تالیبان وہاں گھوسرا ہے جا کر کے تو وہ کیا سندیج دے رہے ہیں ایمبیسیڈر سون نہیں دیکھئے وہ تو یہ جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کافی متبھید ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اور جو ایکچولی جس طرح کی پریسٹی ڈیویلپ ہو رہی ہے اس کے اندر تو اور اب ٹھیک ہے اب ہم نے یہ طرح سے وہاں سے ہم اپنے لوگوں کو لے آئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی سادھن نہیں تھا تو اب ہمارے پاس کوئی option ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہم دھر بیٹھ کے اتصار کریں میں نے آپ کا ایک آرٹیکل پڑھا آپ نے کہا کہ بھارت سرکار short sighted رہی جی اس کے آپ کو کیسے لگائیے جی دیکھئے یہ امریکہ وہاں سے جا رہا تھا یہ کوئی ہم کو اس کے اندر ہمارے پاس کوئی حیرانگی یا کوئی sudden development نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو پاٹستان کی strategy رہی ہے کہ دھیرے 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 کو ایک انتر راشتریہ image کے روپ میں اس کو پرستط کیا جائے اس کو ایک انتر راشتریہ وعدتہ دی جائے اور اس کا پہلا signal جو تھا وہ ہم کو دکھا تھا دوہزار تیرہ میں جب انہوں نے جا کر دوہا کے اندر دختر کھولا تھا جب سارے وہاں سے ان کے جو leader تھے وہاں پر Taliban کے جب انہوں نے international conferences میں جانا شروع کیا جب میڈیا کے سامنے وہ آ کے statement وغیرہ دینے لگے تو ایک طرح سے ان کا ان کی انتر راشتری جو وعدتہ وہیں سے شروع ہوئی کئی process شروع ہوئے ایک Istanbul process heart of Asia process Moscow process quadrilateral dialogue process بہت سارے ایسے dialogue process شروع ہوئے تو ہم کو چاہیے تھا کہ ہم اس کو جو signal تھے ہم اس کو سمجھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اچھا اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں امریکہ نے ان کے ساتھ direct dialogue شروع کر لیا وہ بھی ایک اور signal تھا دوہزار بیس فروری 29 فروری دوہزار بیس میں یعنی آج سے ڈھر سال پہلے انہوں نے agreement sign کر لیا وہ agreement جو ہے وہ ایک طرح سے agreement کا title ہی بہت عجیب و غریب ہے کیونکہ agreement کہتا ہے کہ agreement between Islamic Emirates of Afghanistan جو Taliban کے نام سے جانا جاتا ہے جس کی وعدتہ امریکہ قبول نہیں کرتا ہے اور امریکہ کے پیچھ یہ agreement ہو رہا ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ دو entities جو ایک دوسرے کو recognize نہیں کرتی ہیں وہ ایک agreement sign کر رہی ہیں اور تو اس سے ہم لوگوں کو تو یہ نشچے clear ہو جانا چاہیے کہ امریکن جا رہے ہیں اگر تب بھی ہم کو نہیں سمجھ میں آیا تھا تو چودہ اپریل کو تو پریزیڈنٹ بائیڈن نے بولی دیا کہ بھئی ہم تو جا رہے ہیں کہ تو ہم کیا کرتے ہیں ہمیں انگیج ہمیں انگیج کرنا چاہیے تھے ان کے ساتھ نہیں دیکھیں آج کی تاریخ میں میں سہمت ہوں سببل صاحب سے کہ اب آج کی تاریخ میں آپ ان کے ساتھ کیا انگیج کریں گے ملہب اگر تیرنا سیکھنا چاہیے تو ندی میں چھلانگ مارتے ہیں پر اس سمائے نہیں مارتے جب ندی میں باڑ آئی ہوئے اس سے تیرنا سیکھا نہیں جا سکتا ٹھیک ہے نا تو ہم ہم کو یہ جو سگنل تھے اس کو سمجھ کر جی کچھ کانٹیک چاہے انٹیلیجنس لیول پر چاہے اور کسی لیول پر ہم کو چاہیے تھا کہ ہم بھی اپنے کانٹیکٹ develop کرتے اپنی اپنی دھارنا جو ہے اپنی اپنے اسیسمنٹ جو ہے وہ پوری طرح کرتے کیونکہ دیکھئے ایک بڑی بات جو ہے وہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارے رشتے پشتونوں کے ساتھ اچھے ہمیشہ رہے ہیں پر ہمارے رشتے نیشنلس پشتونوں کے ساتھ جو راشتروادی پشتون ہیں ان کے ساتھ اچھے رہے ہیں جی پاکستان کا رجحان جو ہے وہ اسلامیس پشتون کو بڑھاوا دینے کا ہے تو وہ ہمیشہ کیونکہ ان کو کیونکہ پاکستان میں بھی تو پشتون قوم اگر 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 کیا کہتے ہیں ڈیرھ کروڑ کیا کہتے ہیں پشتون افغانستان میں ہیں تو تین کروڑ پشتون پاکستان میں ہیں جی تو اس لیے پاکستان چاہتے پاکستان کو یہ نیشنلس پشتون سے ہمیشہ تھوڑی سی گھبراہت ہوتی ہے تو اس لیے وہ ہمیشہ اسلامیس پشتون تو اس لیے وہ کالبان یا مجاہدین ایک وہ اسلام کا جھنڈہ کھڑا کر کے اس کے تحت جوال سر آپ نے اس کا جواب آپ نے دیا سبل صاحب نے دیا میں ایک بار یہ سوال میں جنرل میسٹن کے پاس لے جانا چاہتا ہوں سر دوہزار چودہ تک آپ وہاں پر رہے افغانستان کے اندر آپ رہے مجھے معلوم نہیں مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کی نہیں لیکن آپ افغان سرکار کی ٹچ میں رہے آپ وہاں جو انٹرنیشنل فورسز تھی ان کے ٹچ میں رہے کیا ہمارا کوئی رابطہ کبھی بھی تالیبان کے ساتھ رہا ہے نہیں اس سمیں تو کوئی راستہ تالیبان کے ساتھ نہیں تھا ہمارا راستہ صرف افغان سرکار کے ساتھ تھا وہاں کے لوگوں کے ساتھ تھا ان کی آرمی کے ساتھ تو تھائی اور آئی ایس ایف کے ساتھ تھا تو تالیبان کے ساتھ ہمارا کوئی کوئی بھی چینل نہیں تھا بلکہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ اس میں ایک ان کا لیڈر ہے جو ان کی کور گروپ میں ہے شیئر محمد سٹینکز آئے وہ نائنٹین ایٹی ٹو بیچ انڈین میریٹری اکیڈمی سے بلکہ انہوں نے وہاں چار سال کی ٹریننگ کی ہوئی ہے پہلے اے سی سی میں تھے پھر ایک سال آئی ایم اے میں تو میں نے ان کے ساتھ سمپر کرنے کی کوشش کی تھی اپنے جو میرے ساتھ کے افغانی کرٹس تھے تو کافی عد تک ہم سکسیسفل ہو گئے تھے اور اس کے بعد وہ بات وہیں تک ختم ہو گئی تھی تو میرے خیال گورنمنٹ کی پولیسی تھی صحیح یا غلط میں اس پہ نہیں بول سکتا ہوں کہ اس سمپرک نہیں کیا تھا جی انت میں جنرل حسنین آپ کی نظر میں اب یہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں بھارت کیلئے سبق کیا ہے اور بھوش میں ہمیں کن کن چیزوں سے آگاہ رہنا پڑے گا دیکھیں سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ حالات کو آپ comprehensively سمجھتے رہیں اس کے اوپر surveillance رکھیں مونیٹرنگ کریں ہیں میں سمجھتا دیکھیں آپ کے دو پرانے دوتاواس ہیں یہاں پر جن کی knowledge اتنی زیادہ ہے جس کا استعمال جو ہے سرکار کر سکتے ہیں آئی تھوٹ کہ یہ جو ہمارا پورا جو تجربہ ہے بیس سال کا تجربہ ہے diplomatic تجربہ ہے military تجربہ ہے اس کا نچوڑ اس وقت سامنے آنا چاہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے جو سرکار کو آج اپنے طرف طریقے سے اپنے ٹپنی دے سمجھائے سرکار کو ضروری نہیں کہ کوئی چیز رائے ان سے لے یا اس کو مانے مگر رائے پوری وقت بنی رہنی چاہے تو ایسا وہ نہیں رہے گا تو اپشن کو ہم اپنے generate کرتے رہے اور جب این موقع آتا ہے تو صحیح اپشن اس پر ایک طور پر لے آؤ اس کی اوپر ہم عمل کرتے چکے جنرل ہسنین جنرل مینسٹن امبیسڈر سود اور کمل سببل صاحب آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ آج ہمیں وقت دینے کے لیے آپ لوگوں سے ہم جائیں تو گھنٹو گھنٹو بات کر سکتے ہیں آپ کے پاس اتنا انبھاو ہے اتنی باتیں شیئر کرنے کے لیے اتنے سجھاو ہوں گے آپ کے پاس سرکار کو دینے کے لیے لیکن لیکن پھر کبھی بھوشن میں آپ کو ضرور تکلیف دیں گے بہت بہت دھنیواد آج آپ چاروں کا جڑنے کے لیے کروکشیتر میں آپ نے دیکھا بھارت کی وکلب کیا ہو سکتے ہیں اور بھارت کو کن چیزوں سے خطرہ ہو سکتا ہے اور وپکشی دنوں کے بڑے نیتاؤں کی ایک بڑی بیٹھک اب یہ بھی ختم ہوئی ہے ایک پولٹیکل خبر بھی آپ کو دے دیں سوریا گاندھی کے ساتھ اپوزیشن کی اس بیٹھک میں کیا باتیں ہوئیں کس اس نے کیا کہا اس بڑی خبر کی پوری ڈیٹیل جاننے کے لیے چلتے ہیں پنکج بھارگف کے پاس نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ